ہم نے بہت کھیلا عشق عشق کا کھیل صرف دعوی رہ گئے لیکن دل میں سچائی نہیں آئی میں پوچھنا چاہیتا ہوں آج میرے مصطفیٰ کی امت کی غریب بیٹیاں مرنے پہ مجبور ہو رہی ہیں کتنی بیٹیاں پھانسی لگا کے مر رہی ہیں کتنی بیٹیاں آگ لگا رہی ہیں اپنے آپ کو کس بنیاد پر یا تو ان کا غریب باپ ان کی مرضی کے مطابق جہیز نہ دے پایا یا پھر دینے کے لیے ان کے باپ کے پاس دولت نہیں ہے امیروں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا صاحب باپ کے بال تو سفید ہیں ہی لیکن بیٹی کی اپنے نکاح کی فکر میں اپنے بھی بال سفید ہو گئے اور تم کہتے ہو وہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اگر مصطفیٰ کی امت کی غریب بیٹی اس وجہ سے مر گئی کہ اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کی طولت نہ تھی تو پھر سوچو یہ نعرے کس کام آئیں گے یہ دعوے کس کام آئیں گے ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے صاحب گجرات کی ایک بیٹی آئیشہ نامی جس نے اپنے آپ کو سمندر کے اندر چھلانگ لگا کے حلاق کیا لوگوں کے اس کے اوپر بیانات آئے کسی نے کہا اس نے حرام موت مری ہے اسے جنت نہیں ملے گی وہ دو زخمیں گئی ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا میں کہتا ہوں صاحب بات ٹھیک ہے نہیں کرنا تھا لیکن اس کے پیچھے ریزن ڈھونڈو کہ اس نے ایسا کیا کیوں تھا اپنے نبی کی تاریخ اٹھاؤ میرے نبی جب مکہ شریف میں جل وگر ہوئے بیٹیاں ماری جا رہی تھی فرق کتنا تھا اس وقت پیدا ہونے کے بعد ماری جا رہی تھی آج پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہے میڈیکل کی جانچ کرانے کے بعد اگر پتا چلتا ہے کہ شکم میں بیٹی ہے تو اس بیٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے قرآن فرماتا ہے وَعِدَ الْمَوْعُودَتُ سُئِلَكْ بِأَيِّذَمْ مِنْ قُتِلَتِ اور بیٹیوں کو قتل کرنے والوں درنا اس دن سے جس دن تم سے بیٹیاں پوچھیں گی ہے میرے باپ مجھے قتل کرنے کی وجہ تو بتا دے میرا قصور کیا تھا کیوں قتل کیا تھا اور صاحبو میں اتنا کہنا چاہیتا ہوں آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں آئیشہ نے چھلانگ اس بات پر لگائی کہ اس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا اور بار بار یہ کہا کرتا تھا اپنے باپ کے گھر سے پیسے لا اپنے باپ کے گھر سے پیسے لا صاحب میں پوچھنا چاہیتا ہوں ایک باپ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیتا ہے دودھ گھی کھانا چھوڑ دیتا ہے اچھے چپل جوتے خریدنا چھوڑ دیتا ہے ایک ہی جوڑی کو بار بار سل کے پہنا کرتا ہے کپڑوں پہ پیپند لگا کے پہنا کرتا ہے چھوٹی چھوٹیوں کو چھوڑ چھوڑ کے پہنا کرتا ہے بیوی کہا کرتی ہے میرے سرطان آپ سے پہلے تم گھی بھی کھایا کرتے تھے دودھ بھی پیا کرتے تھے لیکن آج کچھ دن ہو گئے ہیں کہ تم نے دودھ اور گھی کھانا چھوڑ دیا ہے آخر وجہ کیا ہے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے باپ کہا کرتا ہے اے میری بیوی آج میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر گھی کھاؤں گا تو اس کے جہیز کے لیے کہاں سے بچاؤں گا اگر دودھ پیوں گا تو اسے رخصت کیسے کروں گا وہ کہتا کہ میری شریک حیات میں اس لیے گھی کھاتا رہا تاکہ بدن میں طاقت بنی رہے اس لیے دودھ پیتا رہا تاکہ میں دنیا کی نظر میں پہلوان رہوں لیکن آج بیٹی پیدا ہو گئی ہے پہلوانی کا نکتہ نظر یہ طاقت نہیں رہ گئی ہے یہ طاقت نکتہ نظر پہلوانی کا لگی ہے دوسرے پہلوانی نہیں آئے گی گھی سے پہلوانی نہیں آئے گی بس کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس دن بیٹی کو عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پہلوان کہلایا جاؤں گا اللہ اکبر کتنی مسئیبتوں کے ساتھ باپ بیٹی کی پرورش کیا کرتا ہے یار پچھپن سے باپ نے بیٹی کو پالا جوانی کی دہنیز پہ بیٹی نے قدم رکھا ہے ادھر جدائی کا غم ہے ادھر بیٹی کی جہیز کا انتظام باپ کے ذمہ ہوا کرتا ہے باپ بیٹی کو دیکھ دیکھ کے رویا کرتا ہے اور خدا کی قسم کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہیز کو چوراہوں پہ سجایا کرتے ہیں لوگوں کو دکھایا کرتے ہیں اور گزارش کرتا ہوں تم سے میں بھی نبی کا نوکر ہوں تم بھی نبی کے نوکر ہو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے باستے جہیز کو چوراہوں پہ سجایا نہ کرو اس لیے کہ جب تم چوراہوں پہ جہیز سجاتے ہو وہ دولت جو اپنی بیٹی کو دے رہے ہو تم نے چوراہے پہ لاکے رکھی گئے اس جہیز کو دیکھنے کے لیے جہاں امیر کی بیٹیاں آتی ہیں وہاں غریب کی بیٹیاں بھی آیا کرتی ہیں جہاں دولت والے کی بیٹی آئی ہے وہاں ایسے باپ کی بھی بیٹی آئی ہے جو صبح کو جاتا ہے ہاتھ میں تھیلہ لے کر کے اور یہ لوگوں سنو تو سہی جب تم نے اپنی بیٹی کا جہیز سجایا قیمتی چیزوں کو غریب کی بیٹی نے دیکھا دل میں خیال آیا کاش میرا باپ بھی امیر ہوتا تو اتنی دولت وہ بھی دے دیتا یہ سوچ کر کے آئی گھر پہ اپنے لیٹ گئی ہے باپ سے کہہ نہیں سکتی ہے اس کے مزدوری والے ہاتھ دیکھ کر کے ہمت ٹوٹ جاتی ہے ترہائی میں لیٹا کرتی ہے بیٹیاں اور اپنے چہرے پہ دپٹا ڈھال کے رویا کرتی ہے جب آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے آنکھیں سوچ جایا کرتی ہے روتے روتے جب باپ کے سامنے آتی ہے باپ کہتا کہ بیٹی تری آنکھیں کیوں سرخ ہو گئی ہیں تجھے تکلیف کیا ہے خدا کی قسم بیٹیاں ترد ہس کے چھپا لیا کرتی ہے اور کہتی ہے بابا رات میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں صاحب جہیں سجایا نہ کرو غریبوں کے دلوں کو نہ دکھایا کرو یاد رکھو اگر کسی غریب بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تو ساری زندگی اگر عبادت کرتے کرتے بھی مر گئے تو مصطفیٰ راضی نہیں ہو گئے اگر انہیں راضی کرنا ہے تو غریب بیٹی کو راضی کرنے ہو اگر غریب راضی ہو گیا تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے نارے تقبیر نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد جلدار کی آمد یاسین کی آمد نارے تقبیر بات سمجھ میں آ رہی ہے تھکے تو نہیں ہیں ابھی اللہ سلامت رکھے اور سب کو مصطفیٰ کا سچا پک آشق بنا دے اللہ کرے ہر بیٹی کا مقدر بلند ہو کسی کی بیٹی غربت کی وجہ سے آنسو نہ بہائے اللہ ہوا پر اور جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ کرنے والو اتنی لمبی لمبی ڈیمانڈے ہو گئیں جہیز کی عجیب رس میں چلی آ رہی ہیں اب تو شادی بیعہ ہمیں میرے نبی نے فرمایا تھا نکاح آسان کرو اتنا مشکل نکاح ہو گیا کہ بیٹیوں والے سر پکڑ کے رو رہے نکاح آسان کرو یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کتنے مشکل ہو گئے نکاح اگر بیٹا دس پانچ ہزار کمارہ ہے مہینے میں پچاس ہزار کمارہ ہے نا تو بیٹے والے کی ڈیمانڈ جانتے ہو دس لاکھ روپے مانگ رہا ہے بیٹی والے سے کتنے بولو اگر لینے ہو تو بلکل مت بولو اگر نہیں لینے تو بولو کتنے مانگ رہے ہیں دس لاکھ کچھ لوگ تو اس لیے چھپ گئے کہ ہمیں نہیں ملیں گے لیکن اگلی بات جب میں کہوں گا نا تو جنہوں نے لیے گئے وہ مرنے تک پشتائیں گے اب اور جن کے ارادیں لینے کے وہ بھول جائیں گے لینا بھی اگر کسی نے کسی بھی بیٹی سے ڈیمانڈ کے ذریعے ایک روپیہ بھی لے لیا تو وہ اس کے لیے ایک روپیہ بھی حرام ہے کیا ہے سارے بولو کیا ہے حرام ہے اور فرمایا گیا جو جسم حرام روزی کھا کے بڑھے گا اللہ اسے جہنم کا ایدھن بنائے گا یہ حالات ہیں یہاں بھی دیکھنے کی رسم ہوتی ہوگی نا پسند کرنے جاتے ہیں لڑکیوں کو ہے اور پھر رشتہ پکا کرنے بھی جاتے ہوں گے تاریخ باندھنے بھی جاتے ہوں گے کتنے کتنے لوگ جاتے ہیں چالیس پچاس اللہ اکبر چالیس پچاس لڑکی پسند کرنے میں اور رشتہ تیہ کرنے میں ذرا سوچ تو سہی یار میرے نبی نے اجازت دی ہے لڑکی دیکھنے کی لیکن سوچو تو سہی جب تم کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو تو کیسے جایا کرتے ہو پہلے خبر کر دیتے ہو ہم لڑکی دیکھنے کے لیے آئے گئے چار چار گاڑیاں تم نے بھری ہیں اس کے اندر بیٹھے شور مچاتے ہوئے لڑکی والے کے گھر تک پہنچے جیسی تم نے کہا ہم لڑکی کو دیکھنے آئے ہیں جس لڑکی کو دیکھنے کے لیے تم جا رہے ہو پسند کرنے کے لیے اس کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے یا اللہ مجھے پاس کیا جائے گا کہ فیل کیا جائے گا وہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے اس کا اندازہ اس سے لگوانا صاحب جو کبھی انٹرویو میں جایا کرتا ہو کبھی ایگزام میں ایگزام میں انتہان حال میں بیٹھا کرتا ہو کتنے دل میں دھڑکیں ہوتے ہیں کتنے خیال آتے ہیں کئی ایسا سوال نہ پوچھ لیا جائے جس کا مجھے علم نہ ہو کئی ایسا پرشن نہ کر دیا جائے جس کا اتر مجھے نہ آتا ہو کئی ایسا کوپسن نہ ہو جائے جس کا آنسر میرے ذہن میں نہ ہو دل دھب دھک کرتا ہے پسینے چھوٹتے گئے ماتے پر یار یہ ایگزام کا ماں ملا گئے مگر ادھر بیٹی کی زندگی کا ماں ملا ہوتا ہے تم نے گاڑی بھری ہے اور یہ کہہ کے جا رہے ہو لڑکی کو پسند کرنے کے لیے آ رہے ہیں لڑکی کے نام سے تم نکلا کرتے ہو جیسی تم گھر سے چلے ہو بیٹی بار بار شیشے کے آ گیا رہی ہے کبھی بال سوار تھی ہے کبھی اپنی آنکھوں کو ناپ رہی ہے کبھی اپنے چہرے کی گولائی دول رہی ہے دل میں خیال آتا ہے کئی مجھے فیل نہ کر دیا جائے کئی ناپاس نہ کر دیا جائے اب یہ پہنچے گئے رزق کے ٹوٹے ہوئے بھیڑیئے دوسرا کی دولت پر پلنے والے کتے جنہوں نے کئی کئی دن سے گھر نہیں کھایا ہے یدہ دست بھر کے جاتے ہیں اور لڑکی کے دسترخان پہ جا کر کے ایسے بیٹھ جایا کرتے ہیں جیسے ان کا باپ کما کے رکھے گیا ہو چاکر کے بیٹھ جاتے ہیں ناک تک پیت بھر کے گھایا کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں بیٹھی دکھائی جائے پھر بیٹھی دکھائی جاتی ہے انہیں خدا کی قسم کسی کی بیٹھی کو بے عابروں نہ کیا کرو کسی کی بیٹھی کو بے عزت نہ کیا کرو جب بیٹھی سامنے لائی جاتی ہے خدا کی قسم اگر بیٹھی غریب باپ کی ہوتی ہے تو اس کے اندر حسن بھی ہے چمال بھی ہے شرافت بھی ہے کمال بھی ہے علم بھی ہے اس کو دیکھ کر کے کہتے دیکھنے میں تو صحیح ہے اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہاں بھئی اب بتائیے کیش ملے گا کہ دولت ملے گی کہ چیک ملے گا پھر جب یہ بات کہی جاتی ہے غریب بیٹی کی گردن جھک جاتی ہے غریب باپ جب گردن جھکا لیتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں اب یہاں کیش ملنے والا نہیں ہے یہاں پیسے ملنے والے نہیں ہے جب ان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جو ہم سوچ کے آئے تھے وہ دولت نہیں ملے گی تو ابھی جو بیٹی پسند آ گئی تھی پھر اس بیٹی کو دوبارہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر جا کے بتائیں گے ابھی گھر جا کے فون کر کے بتائیں گے یہ کہہ کہ پیٹ بھر کے یہ دنیا کے کتے آئے گئے جب پیٹ بھر کے اپنے گھر آتے گئے خدا کی قسم بیٹی سوئی نہیں ہے خیال آتا گئے نہ جانے ہاں میں فون آئے گا کیا نہ میں فون آئے گا مجھے فیل کیا جائے گا کہ پاس کیا جائے گا کوئی ناپسند تو نہیں کر دے گا کئی دن ہو جاتے ہیں لڑکی والے کہتے ہیں بتایا نہیں کہتے ہیں ہاں ہاں بتائیں گے ابھی مشورہ چل رہا گئے تین دن ہو گئے بیٹی چین سے سوئی نہیں ہے اسے اسی دن کا انتظار تھا کہ جواب کیا ملے گا جب تین دن ہو جاتے ہیں پورے طور پر یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیش نہیں دیا جائے گا چیک بھی نہیں دیا جائے گا صرف لڑکی لڑکی ہے اس کے بعد یہ کرتے کیا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے بیٹے کی مرضی نہیں ہے اس نے فوٹو دیکھ کے کہا ہے کہ اس بیٹی کا قد کم ہے اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں اس کے پان پسند نہیں ہے اس کے ناکھ میں کچھ ہے جب یہ بات بیٹی کے کانوں سے ٹکراتی ہے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے وہ کمرے میں جا کے رو کے کہتی ہے یا اللہ اگر کچھوٹا بنایا تو میرا کیا قصور ہے اگر آنکھیں پسند نہ آئیں تو میرا کیا قصور ہے تیرا تو فرمان تھا لقد خلقنا لانسانا فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خونصورت پیدا کیا مگر میرے مالک تیرے بند پیسوں کی وجہ سے فیل کر کے چلے گئے کسی نے آنکھ میں کمی نکالی گئے کسی نے ناکھ میں کمی نکالی گئے وہ یاد رکھنا جب بیٹی تڑپتی ہے تو صرف بیٹی نہیں تڑپتی بلکہ بیٹی کے ساتھ مدینے والا مصطفیٰ تڑپ جایا کرتا ہے اگر تیری وجہ سے کسی کی بیٹی تڑپ گئی تو یاد رکھنا آج تو ہس لے عیش کر لے لیکن جس دن موت آئے گی اللہ قبر میں گرا کر کے اتنا رہولائے گا اتنا رہولائے گا کہ بہتے بہتے آنسو کم پڑ جائیں گے کوئی آسو پہنچنے والا نظر نہیں آسکتا ہے مہربانی کرو کسی کی بیٹیوں پہ ظلم اتنا نہ کرو کہ ان کے جینے کے لیے تمہارا جینا مشکل ہو جائے اجازت دی ہے اسلام نے بیٹی کو دیکھنے کی لیکن ایسے دیکھو کہ بیٹی کو بھی خبر نہ ہو اور تم نے تو پورے خاندان میں چرچا کر دیا اس کے بعد کا پسند نہیں آئی یہ بیٹی کا دامن ساگی بیٹی کا دامن آج تو بیٹی لینے کسی کے گھر گیا ہے کل کوئی تیرے دروازے پہ بھی آئے گا یہ بیٹی کا دامن ہے اگر اس پہ ذرا سی آنچ آ جاتی ہے نا صاحب تو پھر بیٹیاں رسوہ ہو جایا کرتی ہیں اگر کسی لڑکی کو دیکھ کے کوئی منع کر دے پسند نہیں تو اس کے دس رشتے اس وجہ سے چھوٹ جاتے کہ پہلے کے لوگوں نے منع کر دیا ایسا ہوتا کے نہیں ہوتا بولو صرف اس وجہ سے کہ صاحب وہ لوگ دیکھ کے گئے کوئی کمی رہ گئی ہوگی آؤ اپنے نبی کا کردار دیکھو شادی بیعہ سے پہلے مصطفیٰ کی صیرت دیکھو فرمایا گیا لقد فرمایا گیا میرے رب نے فرمایا او لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لقد قانا لکن فی رسول اللہ زندگی کیسے گزارنی ہے میرے محبوب کی زندگی دیکھو آؤ نکاح کیسے ہوتے ہیں مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چل کے دیکھو دنیا کے اندر کوئی علی جیسا شہزادہ ہو تو لا کے دکھاؤ بولو ذرا سبحان اللہ علی کا نام لے کے مئیہ مرنی نہیں چاہیے علی کا نام آئے تو عاشقوں کب دل مچل جانا چاہیے بولو مچل کے سارے قیدو سبحان اللہ ہاں علی جیسا کوئی شہزادہ ہو تو لا کے دکھاؤ اور فاطمہ جیسی کوئی شہزادی ہو تو لا کے دکھاؤ